بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہ و اشحابہ اجمعین وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقل جمعان صدق اللہ اللہ لزیم و صدق رسولہ النبی کریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اشحابہ یا حبیب اللہ السلام علی کا یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ و اشحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فردن علی الامامی ربی صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم ردگنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو و جلل ذکروہو وعز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سیدے سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وآسحابی و بارکہ وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے امتِ مسلمہ بخشش و مغفرت سے بہرہ بر اس عشرے میں ہو رہی ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ پہلا عشرہ جو ہم سے رخصت ہوا عشرہِ رحمت اس میں ہماری طرف سے کی گئی بندگی کو آمالِ صالحہ کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس دوران کی ہماری کوتاہی سستی غفلت کو معاف فرمائے اور ربِ ذوالجلال اس عشرہِ مغفرت میں ہمیں اسبابِ مغفرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ربِ ذوالجلال ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے جنہیں اس عشرے میں بخشش و مغفرت سے نواز آ جائے گا اور پھر ربِ ذوالجلال ہمیں سے توفیت کے ساتھ جنم سے آزادی کے عشرے سے بیرہوار ہونے کی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک میں جیسے اہم عبادات کا سلسلہ ہے ایسے ہی ہماری تاریخ کے روشن ابواب بھی اس مہینہ سے منسلک ہیں جن میں ایک بڑا تاریخی واقعہ غزوہِ بدر کا ہے کہ جس میں ربِ ذوالجلال نے امتِ مسلمہ کو فتح عطا فرمائی اور اس غزوہ کے نتیجہ میں ربِ ذوالجلال نے اہلِ ایمان کی دھاک بٹھائی اور آج تک غزوہِ بدر کی بنیاد پر ملنے والے دبدبے کے اثرات تاریخِ انسانیت پر موجود ہیں تمام اصحابِ غزوہِ بدر شہدائے غزوہِ بدر شورکائے غزوہِ بدر رضی اللہ تعالیٰ نہم وہ نفوسِ کنسیاں ہیں کہ جو اس امت کے سالار ہیں اور آج ان کی ارواح کو عصالِ ثواب بھی کیا جا رہا ہے انہیں خراجِ تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے سید المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہونے والی یہ جماعت اس کے ایک ایک انداز میں بادوالوں کے لیے زندگی کی روشنی موجود ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے یہ جو جنگ لڑی جسے غزوہِ بھدر کبرہ کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یومِ فرقان کہا جاتا ہے جس طرح کہ ابھی میں نے جو آیتِ کریمہ تلاوت کی اس کے اندر اس کا تذکرہ یومِ فرقان کے لحاظ سے ہے قرآنِ مجید کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کہ قرآنِ مجید نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا اور غزوہِ بدر کو بھی فرقان کہا جاتا ہے اس نے بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کیا بلکہ اکیلی جنگ غزوہِ بدر جو ہے اس کے اندر آیاتِ کثیرہ ہیں یعنی اسلام کی حقانیت کی نشانیاں اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت سی براہین اور بہت سے دلائل موجود ہیں اس جنگ کے دوران جن آیات کا ظہور ہوا ان میں جنگ کے وقت یعنی اس سے کچھ پہلے اللہ کی قدرت سے بارش کا نزول اور پھر اللہ کی طرف سے امتِ مسلمہ کی فرشتوں سے مدد یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آواز سنی اور اس کے ساتھ ہی دیکھا کہ جو ان کے مقابلے میں کافر کھڑا تھا اس کا سر اس کے کندوں سے جدا ہو کے گر پڑا ہے جبکہ صحابی تو بھی مارنے کا ارادہ کر رہے تھے اس طرح یعنی فرشتوں کی مدد جو شامل حال ہوئی اور پھر تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھ جو کنکری پھینکی اور جو مٹی پھینکی جس کی وجہ سے تمام کفار کی آنکھوں تک وہ مٹی پہنچی اور اس سے بھی امتِ مسلمہ کو ایک حوصلہ ملا چوتھے نمبر پر ربِ ذوالجلال نے مسلمانوں کو مقابل کی فوج کے کافر تھوڑے کر کے دکھائے تقلیل المشرقین فی آئین المسلمین انہی حالانکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے بڑی تھی زیادہ تھی اسلحہ زیادہ تھی تیاری زیادہ تھی لیکن ربِ ذوالجلال نے اپنی قدرت سے مسلمانوں کو ان کی تعداد بلکل تھوڑی سی دکھائی جس سے مزید مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا اور اس جنگ کے لحاظ سے حوصلہ مزید بڑا پانچوے نمبر پر رسول پاک نے جنگ سے پہلے ہی کفار کے مرنے کی جگہیں متین کر دی ہازہ مسرہ فلان جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے ان کے مرنے کی جگہیں نبی اکرم نے ایک عدیس میں ایک دن پہلے اور باقی باز میں جنگ سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ان کے مرنے کی جگہیں معین کی جس سے مزید صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حوصلہ پیدا ہوا کہ ہمارے بڑے بڑے مخالف مریں گے ضرور مریں گے اور اس جگہ مریں گے اس سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں کو تقویت ملی اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خبریں دے رکھی تھی مکی زندگی میں اور یہ ان کے پورا ہونے کا وقت ہوا چاہتا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبہ بن نبی معید کو یہ فرمایا تھا ام وجدتو کا خارج جبال مکہ تا قتلتو کا سبرن اقبہ بن نبی معید بھی یہ کفر کے سور ماں میں سے تھا ابو جال کے ٹولے کا ایک بڑا موزی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکی زندگی میں فرمایا تھا کہ اگر میں نے تجھے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے باہر کہیں پا لیا قتل تو کا تو پھر تم بچو گے نہیں میں تمہیں قتل کر دوں گا تو یہ سارے امور اب پورا ہونے کا وقت ہو رہا تھا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو محضوز لیے ان کے لیے یہ احتمام کیا اسی جنگ کے موقع پر کہ جب اپنے چچہ حضرت اباس رضی اللہ عنہ کو جو کہ کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے اس وقت اور پھر گرفتار ہو گئے تھے ابھی تک کلمہ نہیں پڑا تھا اور فدیہ کے لحاظ سے جب فیصلہ ہوا تو انہوں نے کوئی چیز رکھتا ہی نہیں کہ جو میں بطور مال دوں مجھے تو آپ ویسے مہربانی کرتے ہوئے چھوڑ دیں تو نبی اکرم نے فرمایا کہ آپ نے جب جنگ میں آنے کا ارادہ کیا تو ایک سونے کی اینٹ آپ نے میری چچی امہ فضل کو دی تھی اور کہا تھا کہ اگر میں واپس آ گیا تو لے لوں گا اور اگر میں مارا گیا تو اس سے میری اولاد کی پروش کرنا تو چچا تم کیسے کہتے ہو کہ تمہارے پاس مان نہیں ہے تو سونے کی اینٹ تمہارے گھر میں پڑی ہوئی ہے یہ سن کر حضرت ابباس پہ راشہ ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری کہ جب میں نے یہ اینٹ دی تھی کوئی اور تو موجود ہی نہیں تھا بڑے پردے سے میں نے دی تھی تو اس سے ان کو جو اشکال تھے سرکار کی نبوت کے لحاظ سے وہ سارے دور ہوئے شک ختم ہوئے اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور اس انداز میں اس ہوا ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وعد رب ذو جلال کے جو عمیر بن وحب اور صفوان بن امیہ کے لحاظ سے تھے وہ سارے کے سارے پورے ہوئے ایک طرف وہ سرکار کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے عمیر بن وحب اور صفوان بن امیہ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی دھاک بیٹھ رہی تھی اور سارے جو بڑے بڑے کافر تھے چن چن کے مارے جا رہے تھے اور بدر کے کمے کے اندر انہیں پھینکا گیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا کہا انہ وجدنا ما وعدانا ربنا حقا فالوجد تم ما وعدانا ربکم حقا کہ ہم سے تو ہمارے رب نے جو وعدے کیے تھے وہ تو ہم نے پورے پا لیے تم بھی کہتے تھے تمہارے ساتھ بھی کچھ وعدے ہیں تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ جو وعدے کیے تھے تمہارے رب نے پورے ہوئے یعنی تم جھوٹ بولتے تھے تمہارا رب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا اللہ کا رسول میں ہوں تم نے بتوں کی پوجہ کی اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھرایا آج ہمارے ساتھ جو اللہ کے وعدے تھی وہ اللہ نے پورے کر دی تو اس طرح یہ خلاصہ ہے اس کے یوم فرقان ہونے کا دلیل کے لحاظ سے حجت برہان کے لحاظ سے آیات کے ظہور کے لحاظ سے بہت سی چیزیں ہیں جو بیق وقت اس ایک غزوہ کے اندر جن کا ظہور ہوا اور فکری طور پر یعنی اسکری طور پر مار کھائی قریش مکہ نے اور فکری طور پر پھر بہت سے لوگ انہی کے بالاخر طائب ہوئے اور اس منیاد پر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کا انہی شرف حاصل ہوا اور اس موقع پر جو مجاہدین اسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے ان کا پھر امت میں مقام و مرتبہ بھی سب سے منفرد ہوا کہ جب کفر مٹانے نکلا تھا معاذ اللہ اسلام کو اپنے بقول کہ ہم جائیں اور دور جا کر ان پہ یعنی پہلے مکی زندگی میں تو یہ ان کو خیال نہ آیا اس طرح کا کہ اتنا بڑا کوئی وہ حملہ کریں حالانکہ مسلمان قریب بھی تھے تھوڑے بھی تھے یہی تھا ان کا خیال کہ یہ محض نماز روزے تک رہیں گے یہ مدنی زندگی میں نظام آ چکا تھا اور نظام کو وہ اپنے لئے خطرہ سمجھتے تھے اپنی چدرات کے لئے جس طرح یعنی امریکہ آج بھی پاکستان میں اس کا جو سفارت خانہ ہے وہ ہمارے کئی لوگوں کو اگلے دن بھی افطاری کروائی ہے پھر وہاں پر بڑا کی چیزیں ہیں ان سے پیار بہت اچھی چیز ہے لیکن امریکہ ان کو مانتا نہیں ان سے بھی بغض رکھتا ہے مگر انہیں برداشت کر لیتا ہے کہ مسلمان چلو نماز پڑھ لیں یہ روزہ رکھ رکھے ہوتی ان کو افطاری کروائیں نظام کے مسلم میں وہ بہت سخت ہے کہ مسلمان نظام کا نام نہ لیں نماز پڑھیں لیکن نظام میرے پاس رہنے دیں جس کو نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں امریکہ کا کہ پوری دنیا پہ وہ راج کرے گا تو یہ نظام پہلے دن سے نظام کی بنیاد پہ اسلام سے دشمنی ہے یعنی جب تک محض نماز تھی نظام نہیں تھا تو مکی زندگی میں کوئی ایک جنگ بھی نہیں ہوئی اگرچہ مخالفت قریسے تھی چھوٹی موٹی کوئی لڑائی ہو جاتی تھی مگر جنگ نہیں تھی جنگ اس وقت ہوئی ہے اسلام کے ساتھ پہلی جنگ کہ جب اسلام اپنا نظام لے کے آیا یعنی نماز کی دعوت بڑی دعوت ہے مگر یہ فیرون نمرود یزید اس طرح کے لوگ اس کو برداشت کر جاتے ہیں مگر نظام کی دعوت کو اپنی موت سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا نظام اس کی ٹکر چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اچدرات کے ساتھ ہے اس بنیاد پر یعنی آج کے امریکہ کا مزاج وہی ہے جو کل ابو جال کا تھا کہ ابو جال کے ٹولے نے مکی زندگی میں جنگ کا نہیں سوچا حالانکہ آسان تھی کہ جن سے لڑنی ہیں وہ بھی تھوڑے سے ہیں مسلمان اور قریب بھی ہیں لیکن اس وقت یہ ان کو خیال نہ آیا کیونکہ وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے حالانکہ اسلام تو اپنی ترتیب سے چل رہا تھا کہ پہلے عقائد بتائے جائیں گے عقائد میں پختہ کیا جائے گا پھر ساتھ عامال کچھ آ جائیں گے پھر نظام آئے گا لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف سجدہ کریں گے نماز پڑھیں گے مسجد میں ذکر کریں گے دنیا کے امور چلانے بھی کریں گے ریاضت بھی کریں گے سیازت بھی کریں گے یہ سیام والے بھی ہیں یہ اللہ کے کلام والے بھی ہیں اور نظام والے بھی ہیں یہ جس وقت ان کو پتا چلا تو پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ہمارے لئے بڑے خطرناک ہیں کہ جب ان کا لشکر بنانے کا پروگرام ہے لشکر بنا رہے ہیں یہ نظام چلا رہے ہیں فیصلے یہ کریں گے دنیا داری کے طریقے یہ وضع کر رہے ہیں کہ اس طرح کائنات کا نظام چلانا ہے یا اب انہوں نے خطرہ سمجھا اور وہ نکلے اکٹھے ہو کے فنڈ اکٹھا کر کے یہی سمجھتے تھے ایک باری جانا ہے اور ہم نماز اللہ ان کا خاتمہ کر کے آ جانا ہے لیکن بدر کے مقام پر جو ان کو ضرب لگی تو آج بھی کفر و زخم چاٹ رہا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس مقام پر جو کردار ادا کیا یعنی صحابہ کا نمازی ہونے کا مقام علیدہ ہے روزے دار ہونے کا مقام علیدہ ہے ان کا قاری اور حافظ ہونے کا مقام علیدہ ہے ان کا متقی پارساء اور ان اوصاف سے متصف ہونے کا مقام اور شان علیدہ ہے لیکن جو بدر کے مقام پر انہوں نے کفر کو سٹیں لگائی ہیں یہ ان کا مقام علیدہ کہ انہوں نے کس قدر اتنی بڑی طاقت جو کفار کی تھی اس کو جنجوڑا ہے کچھ مر گئے ہیں کچھ زخمی ہو گئے ہیں کچھ ان کے قیدی ہو گئے ہیں کچھ باغے ہیں تو سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں تو اس بنیاد پر پھر اسلام کی اس جماعت پر پھر اللہ کی طرف سے فخر بھی کیا گیا ہے اللہ نے ان کے لئے نامات ناظر کی ہیں اور یہ ظاہر ہوا ہے روح زمین پر کہ آخری امت واقعی سردار امت ہے اور یہ ایسے نہیں کہ ان کو دبا لیا جائے گا بلکہ یہ جہاد والی امت ہے اور یہ زور بازو والی امت ہے یہ کفر کو ملیا میٹ کرنے والی امت ہے اس بنیاد پر یعنی بدر یوم فرقان ہے جس کے اندر ہمیشہ کے لئے ایک حق اور باطل کا فیصلہ ہوا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان موجود ہے صحیح بخاری شریف میں جا جبریل الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ صلی اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک سوال کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی جماعت صحابہ میں رنگا رنگ صحابہ ہیں یعنی علید علید فضائل والے بڑے بڑے کمالات والے کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا کیسے دیکھا جاتا ہے تمہارے ہاں اہل بدر کا کیا عزاز ہے جو بدر میں شریک ہوئے خواہ شہید ہوئے یا غازی بنے ان کو کیا مقام دیا جاتا ہے صحابہ میں یہ حضرت جبریل علیہ سلام نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما من افضل المسلمین کہ بدر والوں کو ہم سب میں سے افضل مانتے ہیں یعنی میرے غلاموں میں سے یہ ان کا امتیاز ہے کہ سارے شان والے ہیں مگر یہ من افضل المسلمین یہ افضل مسلمانوں میں سے ہیں تو جبریل علیہ وسلم نے وَقَذَا لِكَ مَن شَاهِدَ بَدْرَ مِنَ الْمَلَائِكَ بدر نے واقعی بڑا فیض دیا ہے اور بڑی فضیلت دی ہے جس طرح صحابہ میں سے جو بدر میں تھے آپ انہیں باقی سب سے افضل سمجھتے ہیں ادھر آسمانوں پر جو فرشتے بدر میں آئے تھے انہیں باقی پر افضل سمجھا جاتا ہے یعنی ان کو بھی ایک علیدہ شان ملی ہے اس بدر کی بنیاد پر جیسے اہل زمین بدر والے ممتاز ہیں آسمانوں میں جو بدر میں آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ فرشتے بھی ممتاز ہیں اس لیے ہی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ بدر والوں کی عظمت کو بیان کرتے وہ یہ فرمایا کہ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ يَوْمَ بَدْرِن خود بدر کے دن جب یہ مارکہ تھا اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّذِ نَفْسِ بَيَدْهِ مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان لَوْ أَنَّ مَوْلُودًا وُلِدَ فِي فِقْحِ اَرْبَئِينَ سَنَ مِنْ اَهْلِ الدِّين فرما ویسے تو بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے پھر اس کی بچپن کا زمانہ آئے پھر آہستہ آہستہ بالب ہوتا ہے شعور ملتا ہے عقل ملتی ہے پھر اس کے عمال سالحہ کی وجہ سے اس کے فضائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ زمانہ پہلے بہت سا گزرتا ہے اور پھر چالیس سال کی زندگی جو بندے کی ہوتی ہے وہ اس کی عروج کا وقت ہوتا ہے اگر وہ نیکی میں ہے تو نیکی پورے عروج پر ہوتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم نے فرما چالیس سالہ زندگی کے جو بنوار رکھتا ہو ولادت کے وقت ہی اس کو اتنا تقوی پریزگاری علم معرفت ساری چیزیں وہ پورا چالیس سالہ عروج رکھتا ہو بوقت ولادت ہی اگر کوئی بچہ اور پھر اس کا مطلب یہ کیا ٹائم اس کا تو کوئی بھی تیاری میں نہیں لگا اب اسی وقت ہی وہ اتنا عروج رکھتا ہے پھر آگے وہ اپنے تقوی کو محفوظ بھی رکھتا ہے اور چلتے چلتے ہر ہر بندگی جو دین میں ہے اس کو بجا لاتا ہے اور جتنے بھی معاسی ہیں اللہ کی نافرمانیاں سب سے بچتا ہے یجتانب المعاسی کلہ سب معاسی سے اجتناب کرتا ہے تو ایک برپور زندگی ہے کہ بوقت ولادت سے ہی وہ اتنا پارسا ہے اور پھر اس کا اتنا عمل ہے کرتے کرتے الہ یرد الہ ارز للعمر یہاں تک وہ بالکل لاغر نعیف بوڑا ہو جاتا ہے یعنی اس کو آلہ ترین سپیڈ ملی آغاز سے اور پھر سپیڈ ٹوٹی نہیں وہ بھٹکا نہیں وہ بھگڑا نہیں اسی تقوی میں پھر اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور پھر چلتے چلتے وہ بالاخر بوڑا ہو گیا اور بہت زیادہ بڑھاپے تک اس نے عمر پائی اب یہ بندہ بڑے زیادہ عمال سالیہ والا ہے کہ آغاز سے پھر اتنا لمبا زمانہ اس کو ملا اور ہر طرح کی اس کی اندر نکی ہے سرکار فرماتے ہیں جو اس طرح کا بندہ ہے اتنا جس کو تقوی ملے صحابہ کو اکٹھا کر کے سرکار نے بدر والی رات فرما میرے صحابہ لم یبلغ آج کی رات جو رب تجھے دے رہا ہے وہ اس طرح کا بندہ ساری زندگی کی اتنی پریزگاریوں عبادتوں ریاضتوں سے وہ کچھ نہیں پا سکے گا جو رب نے آج ایک رات میں تمہیں عطا فرما دیا یعنی یہ اس بدر کے مقام پر جو بدر سے پہلی والی غزوہ بدر سے جو پہلی رات تھی اس رات کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو نوازا کہ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ویسے تو کسی نے کلمہ پڑھا عمر ہے چالیس سال کسی نے کلمہ پڑھا ہے عمر ہے پچاس سال کسی نے کلمہ پڑھا ہے عمر ہے ساٹھ سال تو بہت زمانہ گزر چکا ہے اور دوسری طرف ایک بندہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی ایک تو عام بچہ مسلمانوں کے گھر اس کی بھی عظمت ہے لیکن وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی چالیس سالہ تقوی رکھتا ہے اور اس طرح کی اس کی تربیت ہے اور پھر یوں ہی جاتا ہے تو رسول پاک نے فرمایا کہ اس کو اپنی زندگی کی آخری سانس میں جب وہ تقوی میں رہ رہ کے تہارت اور تقدس میں پارسائی میں اتنی لمبی عمر گزار کے دنیا سے جا رہا ہوگا پھر بھی اس کو اللہ کی طرف سے وہ انام نہیں ملا ہوگا جو رب نے آج کی رات تم سب کو عطا فرما دیا یہ بھی ارشاد فرمایا جو کہ صحیح بخاری شریف میں ہے اور یہ بھی صرف اصحاب بدر کا توفہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ ورنہ مراد اس سے جھانکنا نہیں خود بلکہ کسی کو دیکھنے میں دلچسپی کا اظہار کرنا ہے عام بندے کے لئے سے اللہ تو دل سے بھی پاک ہے یعنی کسی کو دیکھنے کے اندر جو پیار کا کسرت سے اظہار ہے جھانکنا یہ ہوتا ہے یعنی ایک بندہ مثلا دیوار رکاوٹ ہے کھڑا ہے دوسری طرف چیز صاف نظر نہیں آ رہی اور دل کرتا ہے کہ میں اچھی طرح دیکھوں ہے کیا تو پھر آگے اس طرح سر کر کے اس سے دوسری طرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر دیکھنے کا بڑا شوق ہے اور یہ دیکھنے کا بڑا ارادہ رکھتا ہے یہ جھانکنا یہ نہیں کہ یہ پیچھے کھڑا ہے چلو جتنا نظر آتا آتا رہے بلکہ اس کو یہ ہے کہ میں اچھی طرح دیکھوں اگرچہ مجھے آگے دائنا پڑے یہ ہے جھانکنا تو اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو جھانک کے دیکھا حالانکہ رب سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا اور جھانکنے کی حاجت ہی نہیں اور وہ محتاج ہی نہیں اس کے باوجود رب زل جلال کے لیے یہ لفظ استعمال کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب کو یعنی جس طرح عام جھانکنے والے سے یہ شو ہوتا ہے کہ اسے جس چیز کے لیے جھانک رہا ہے اس سے پیار کتنا ہے اس کا دیدار کتنا کرنا چاہتا ہے اللہ سے تو کوئی چھپا ہوا نہیں لیکن اس کے باوجود اپنے محبوب کے غلاموں سے پیار اتنا کر رہا ہے کہ دیکھنے میں یہ صورتحال ہے کہ خالق کائنات جلال جلال نے ان سب کو بڑے ہی پیار سے دیکھا ہے اور اللہ نے ان سب پر بڑی نظر رحمت فرمائی ہے بدر والوں پر اور نظر رحمت فرما کہ رب نے ایک جملہ بولا ہے جو اس امت میں اور کسی کے لئے نہیں نہ پہلے کسی کے لئے تھا کہ امتوں میں سے اس امت کے لئے ہے یعنی یہ جو صحابہ ہیں امت میں وہ بدر میں جو موجود تھے ان کے لئے خاص باقی امت کے لئے نہیں کیا فرما اے ملو ماشی تم اب جو مرضی کرتے رہو فقد غفرت لکم میں نے تمہیں بخش دیا یعنی یہ اللہ نے فرما دیا اللہ نے فرما دیا صحابہ کو جو بدری صحابہ ہیں باقی ہر بندے ایک آخری گھڑی تک جو ہے وہ معاملہ ہے اور اگر مثلا کسی نے شب قدر پا لیا تو پہلے بخش گئے اگلے تو پھر ابھی معاملہ ہوگا ایک رمضان سے پہلے بخش گئے بعد والے تو پھر مسئلہ ان کا پوچھا جائے گا لیکن ان کو بدر والوں کو یعنی یہ سرکار کے صدقے ان کی شان کتنی ہے اللہ اللہ فرماتا ہے جو چاہو کرو یعنی یوں کس کو اللہ کی طرف سے چھٹی دی گئی ہے اور اللہ علیم بذات صدور اس کو پتا ہے کہ میرے محبوب کی شریعت کے پٹے جنہوں نے گلے میں ڈالے ہیں یہ کوئی بھی خلاورزی نہیں کریں گے لیکن رب نے فرما دیا یہ ہے مقام صحابیت میں پھر مقام بدریت کہ بدری صحابہ کو اس انداز میں رب ذل جلال نے نواز اے ملوم آش قد غفرت لکم میں نے تم کو بخش دیا ہے جو چاہو تم کرو تو یہ پھر صحابہ کے سامنے سرکار نے بیان کیا باقی صحابہ کے سامنے کہ بدر والوں کو عام نہ سمجھنا بدر والوں کی یہ شان ہے بدر والوں کے لیے اللہ یہ اعلان کر چکا ہے اور اس اعلان کا پھر اہل زمین سرکار نے اعلان کر کے اظہار کر دیا ہے کہ بدر والوں کے ہم پر لا کوئی نہیں بدر والوں جیسا کوئی نہیں اب یہ سارے جو فرقے ہیں مختلف قسم کے ان سب کے لیے ہمارا تو یہ ایمان ہے باقی سب کو دعوت ہے کہ سوچو یعنی ان میں سے کتنے ہیں کہ ایک طرف کے جو اپنی برابری ذات رسول صلی اللہ کہ ہم ان جیسے ہیں ہم ان جیسے ہیں ماذا اللہ تو یہاں تو پتہ چل رہا ہے ان میں سے کوئی بدری صحابی جیسا نہیں ہو سکتا سرکار جیسا کیسے ہو سکتا کوئی بندہ اگر بطور فض ہزار سالہ عمر بھی پالے اتنے حج بھی کر لے روزے بھی رکھ لے سب یہ کسی کو مقام نہیں ملا ہے تو سرکار کے سرکار کے صحابہ جو بدری صحابہ ہیں ان کو ملا ہے تو جب ریاضت بندگی کر کے عمر حج کر کے کوئی کسی ایک بدری صحابی کی ہم پہ اللہ نہیں ہو سکتا تو بدری صحاب کی نبی سرکار دو علم صلی اللہ کی ہم پہ اللہ ہے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جنہوں نے معاذ اللہ ایک لسٹ یہ بنائی ہوئی ہے کہ سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف چار صحابی بچے تھے دین پر دوسری لسٹ میں پندرہ ہیں اور باقی سب پھر وہ معاذ اللہ پانی پھیرتے ہیں اور تبرے بولتے ہیں اور دن رات ان کے خلاف بولتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ رب الرش کا فیصلہ کیا ہے اور اللہ کے ہاں یہ پکے کتنے ہیں اللہ کے ہاں ان کی گارنٹی کتنی ہے کہ خالق کائنات اللہ جلال یہ فرما چکا اے معلوم آشیتم فقد غفرت لکم جو مرضی ہے کرو تم میں نے تمہیں بخش دیا ہے تو یہ شان صحابیت کا ابلاغ ضروری ہے کہ دھمے میں مارے ہوئے لوگ ان کو پتہ ہی نہیں کہ صحابی ہوتا کیا ہے اور پھر بدری صحابی کیا ہوتا ہے اور پھر بدری صحابہ کے جو رہبر اور لیڈر ہیں ان کی شان کیا ہے تو اس لیے مقام یوم بدر یوم فرقان ہے کہ اس نے حق اور باطل کے درمیان برپور طریقے سے فیصلہ کیا ہے یہاں اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم کے لحاظ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر مختلف امور کو واضح کیا اسی لحاظ سے چند وہ باتیں بھی کہ جتنے مشکل وقت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کسی کو ملی اتنا زیادہ نواز آ گیا یعنی ویسے شرف تو یہ بھی بڑا ہے کہ نارمل حالات ہوں مدینہ منورہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں کوئی جنگ کا موقع نہ ہو اور کوئی بندہ آئے اور کلمہ پڑھ لے تو اس کی قسمت کا بھی مقابلہ کون کر سکتا ہے یعنی غیر صحابی جو ولیوں کے ولی ہوں وہ آپ زندگی کی آخری لمحے بھی وہ مقام نہیں پاسکتے جو اس کلمہ پڑھنے والے نے پہلی گھڑی میں پا لیا ہے لیکن پھر جس وقت مشکل مقامات پر انہوں نے ساتھ دیا جو جتنا بڑے مشکل مقام پہ ساتھ رہا اتنا زیادہ نواز آ گیا یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جو مقامات ہیں ان میں اولیت برتری کی جو وجوہات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور کڑے ہو گئے اور بالخصوص غار کی اندر اور اس سفر میں اور باقی مشکل مقامات پر تو پھر اللہ کا فضل بھی اسی لحاظ سے برستا رہا اسی لحاظ سے یہی وجہ ہے کہ اب کفر سارا نکلا تھا مٹانے کے لیے معاذ اللہ کہ ہم جا کے ان سے کر لیتے ہیں ان کو وہیں جا کے ختم کرتے ہیں اب اس اپنے کام کہا جا ہم نہیں جائیں گے جب سرکار نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا ہماری اور کوئی مسروفی یہ تہی نہیں ہمارا اور کوئی کام نہیں ہمارا اور وقت کسی مقصد کے لیے ہے ہی نہیں محبوب آپ حکم دو ہم گھوڑوں سمی سمندر میں چھلانگ لگا جائیں لَوْ اَمَرْتَنَا اَن نُخِيدَهَا فِي الْبَحْرِ لَا خَدْنَاهَا ان سہراؤں میں خوشکیوں میں پاڑوں میں لڑنا بھی کوئی کام ہے ہم تو سمندروں میں گھوڑوں سمیت چلانگے لگائیں گے وَلَوْ اَمَرْتَنَا اَن نَدْرِ بَا اَقْبَادَهَا الَا بَرْكِ الْغِمَادِ لَا فَعَلْنَا قریب قریب تو کیا وہ دنیا کا آخری کنارہ جہاں سے آگے زمین ختم ہو جاتی ہے محبوب ہم تو وہاں تک جائیں گے یعنی اب یہ مشکلات کے اندر جون جون پھر آگے انہوں نے قربانیاں پیش کی ساتھ کڑے ہوئے تو پھر زیادہ رحمتوں کا مزید نزول ہوا زیادہ درجات ملے اور پھر سرکار نے بھی زیادہ دعائیں کی سرکار نے بھی زیادہ نوازا اب یہ بدر کے موقع کی ایک خاص دعا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس موقع پر ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہا اللہم انہم حفات یہ میرے غلام ہیں اور ننگے پاؤں ہیں ان کے پاس سب کے پاس جوتے بھی نہیں لیکن یہ میرے ساتھ تیار ہو گئے ہیں اور میرے ساتھ تیار ہو کے آگئے ہیں خفات فحملہم یا اللہ یہ پیادے ہیں ننگے ہیں ان کی سواری کا کوئی بندوبست کر دے و ارات فکسہم ان کے پورے کپڑے بھی نہیں ارات کا لغوی معنی ننگے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک ایک دوتی باندھی ہوئی ہے ان کے لباس بھی پورے نہیں یا اللہ ان کو لباس ہتا کر دے وَجِعَعُن فَأَشْبَهُم میرے اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو سیر کر دے یعنی سرکار کو درد بھی اپنے غلاموں کا کتنا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے لیکن پھر اللہ کے سامنے یہ چیز رکھنا بطور خاص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سرکار خود نمائندگی کریں گے اللہ ان کا تو یہ بھی مسئلہ ہے یہ بھی مسئلہ ہے یہ بھی مسئلہ ہے آ گئے ہیں تیرے دین کے لیے اور پھر وَعَلَ فَأَغْنِهِم مِنْ فَضْلِكَ یا اللہ یہ سارے جو ہیں ایالدار ہیں بھوکے ہیں اور محتاج ہیں ان کے پاس پیسے کی کمی ہے تو فَأَغْنِهِم ان کو غنی کر دے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے وہی جنہ پہلے ایک مٹھی جوکی نہیں ملتی تھی یا ایک دن میں محض ایک خجور ملتی تھی صحابہ کہتے ہیں پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ ظاہری طور پر بھی مال لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس تھا کہ ہمارے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص وقت میں دعائیں مانگ دی تھی ان دعاؤں میں ظاہر باطن اور ہر لحاظ سے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نوازشات کا احتمام کیا اور ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے اس وقت مانگی اور احتمام کیا بطور خاص دعاؤں کا جس کے نتیجے میں پھر فرشتوں کا نزول ہوا اور خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں دعائیں کی حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس وقت پاس موجود تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی الفاظ ہیں ان دعاؤں کے لحاظ سے کہ یا اللہ اگر آج یہ مٹھی بار لوگ جو ہیں یہ نہ رہے تو پھر زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی کون تیری عبادت کرے گا زمین کی اوپر اس طرح کے الفاظ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے اور اس میں رب زلجلال کی طرف سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل میں مزید پختگی آئی فرشتوں کا نزول ہوا اور فرشتے اس انداز میں آئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جب کچھ لوگوں نے بعد میں پڑا یعنی بدر کا وقت گزر گیا بدر کے وقت وہ کافر تھے اور انہیں سزائیں فرشتوں کی در سے ملی ہوئی تھی تو ان میں سے ایک عجیب و غریب صورتحال تھی ایک شخص کی ان کا نام تھا حضرت سائب بن ابی حبیش سائب سین کے ساتھ یہ بدر میں کفار کی طرف سے لڑنے آئے ہوئے تھے اور بدر میں گرفتار ہو گئے تھے قیدی ہو گئے تھے یہ بتا کرتے تھے کہتے واللہ مجھے کسی انسان نے قیدی نہیں بنایا کسی بندے نے مجھے نہیں پکڑا میں کیسے قیدی بنا ہوں تو ان سے پھر قائد آتا تھا اگر کسی صحابی نے تمہیں نہیں پکڑا تو تم کیسے اپنے آپ رسیوں میں باندھے رہے اپنے آپ کو تمہیں کیسے نے باندھا تم کیسے پکڑے گئے تو کہنے لگے لما ان حضمت قریش ان حضمت مآہا کہ جب قریش کو شکست ہوئی اور جو مر گئے مر گئے جو زخمی تھے زخمی بھاگنے والے جو بھاگ رہتے میں بھی ان میں تھا ان حضمت فیدریکونی رجلن اب یادو طویلن میں جب واپس بھاگ رہا تھا قریش کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف تو پیچھے سے مجھے ایک بندہ نے آکے پکڑ لیا رنگ اس کا سفید تھا بڑا لمبا اس کا قط تھا اور گھوڑے پہ بیٹھا تھا مگر گھوڑا اس کا زمین پہ نہیں چل رہا تھا بین السمائے والارد وہ زمین و آسمان کے درمیان اس کا گھوڑا جو تھا ایسے گھوڑے پہ وہ بیٹھا تھا فاو ساکانی رباطن اس نے مجھے پکڑ کے میری جو دونوں بازوں ہاں پیچھے میرے باندھے اور اس طرح میری ٹانگیں اس نے باندھی اور یوں مجھے جکڑ دیا اور قیدی بنا دیا تو جانی عبد الرحمان ابن عوف فوجد مربوطا تو حضرت عبد الرحمان بن عوف آئے یعنی انسانوں میں میں پہچانتا ہوں یہ آئے لیکن ان سے پہلے میں باندھا ہوا تھا اس بندے نے مجھے باندھیا تھا جو سفید رنگ والا لمبے قد والا اور اس گھوڑے پر تھا جو زمین و آسمان کے درمیان تھا فرادا فلس کر من حسرہ حازہ تو جب حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو آئے تو انہوں نے لشکر میں یہ اعلان کیا کہ اس کو کس نے گرفتار کیا یہ کس نے باندھا ہے اس کی مشکیوں کس نے باندھی ہیں انہوں نے اعلان کیا فلیس آہد یزم انہو آسرانی تو صحابہ میں سے کسی نے بھی جواب نہ دیا کہ اسے ہم نے باندھا ہے صحابہ میں سے کسی نے مجھے نہیں پکڑا نہ گرفتار کیا ہی پھر وہ گرفتاری تو مجھے وہ ڈال گیا تھا اب اس حالت میں مجھے صحابہ نے پکڑ کے سرکار کے دربار میں پیش کیا ہے ابی کافر نام ہے سائب بن ابی حبیش کہتے ہیں حتی انتہا بھی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یبن ابی حبیش من آسارا کا جب سرکار کے سامنے مجھے رکھا گیا آپ نے فرمایا تجھے کس نے اے سائب بن ابی حبیش تجھے کس نے یہ باندھا ہے فقلت لا عارفو تو میں نے کہا میں نام سے تو نہیں جانتا میں نے نام بھی نہیں بتایا اور کہتے ہیں وَقْرِتُوْ اَنْ اُخْ بِرَا هُ بِلَّذِي رَئِتُوْ چونکہ اس وقت تاک میرا بھی کلمہ پڑھنے کہ کوئی موڈ نہیں تھا تو میں نے کہا کہ اگر میں ان کو یہ بتاؤں کہ تمہاری فوج میں تو ایسے بندے بھی تھے تو یہ تو مزید دلیر ہو جائیں گے کہ ایک ایسا بندہ تھا اتنا لمبا قد تھا اور اتنا خوبصورت تھا اور گھوڑا اس کا جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان تھا اور مجھے اس نے پکڑا ہے تو کہتے ہیں وَقْرِتُوْ اَنْ اُخْ بِرَهُ بِلَّذِي رَئِتُوْ جو کچھ میں نے منظر دیکھا تھا میں بتانا بھی نہیں چاہتا تھا اور اب میں قیدی تھا اور سرکار پوچھ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بتایا لیکن نبی غیب دان نے خود ہی بتا دیا کہ تجھے کسی نے پکڑا یہ ہے فرقان یہ صاحب جنہوں نے پھر کلمہ پڑا سرکار کا علم غیب دیکھ کر کہتے ہیں فَقَالَ آسَارَكَ مَلَكُم مِّنَ الْمَلَائِكَةَ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے تو ایک فرشتے نے گرفتار کیا ہے تجھے فرشتے نے پکڑا ہے تمہارے بازو جو ہیں وہ فرشتے نے باندھے ہیں تو یعنی اس جہت سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی دعائیں مانگی تھی اور اس کے بعد مدد آئی تھی اور یہ بھی پھر فرقان ہے اور یہ بھی یعنی مسئلہ کی اہل سنت کے لیے قدم قدم پر آیات ہیں کہ باقی آہ تو یہ ہے کہ ان کو کوئی کہتا ہے ماذا اللہ کل کی خبر نہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں لیکن یہاں مشرق کلمہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اسے یہ سن کے احرانگی ہوئی ہے کہ یہ تو پاس نہیں تھے نہیں کہ اس نے بتا دیا ہے تو پتا چلا کہ سب کچھ تو ان کی قیادت میں ہو رہا تھا اور پھر فرشتے یوں آ کے خدمت کر رہے تھے تو امام دمشقی نے صبح الحدہ اور رشاد کے صفحہ نمبر اکتالیس پر اس کا ذکر کیا ہے اور پھر یہ فرشتے سب کچھ کر کے یہ نہیں کہ کوئی احسان کر رہے تھے کہ آئے ہیں ہم تجھے اور اب جا رہے ہیں اس پر بھی بڑا خوبصورت حوالہ ہے تب کاتی بن سعد میں کہ لما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کتالِ بدرن جب بدر کی لڑائی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو جا جبریل علی فرس انسہ احمر جبریل علیہ السلام آ گئے اور گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور گھوڑی کا رنگ سرخ تھا یعنی گھوڑی پہ انسہ علیہ درہ تو جبریل علیہ السلام نے بھی زرہ پہنی ہوئی تھی وماہو رمہو اور جبریل نے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا تھا جبریل جیسا پاورفل فرشتہ اصلے کے بغیر نہیں معنی جو نیزہ بھی پکڑا ہوا ہے اور زرہ بھی پہنی ہوئی ہے اچھا جی فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ باسانی علیکہ اللہ نے آج بھیجا تھا آپ کے پاس ہمیں وَأَمَرَنِي اللَّهُ فَارِقَكَ حَتَّى تَرْضَى اور رب نے کہا تھا جبریل محبوب سے اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک محبوب راضی نہ ہو جائے امارنی رب نے مجھے حکم دیا تھا اللَّهُ فَارِقَكَ کہ میں آپ سے جدائی اختیار نہیں کروں گا کب تک حَتَّى تَرْضَى یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں اب میں جنگ تو ہو گئی فتح ہو گئی واپس جانا چاہتا ہوں تو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں حَلْ رَضِيْتَى محبوب راضی ہو گئے ہو حَلْ رَضِيْتَى کیا آپ راضی ہو گئے ہو چونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ راضی کر کے آنا ہے تو قَالَ النَّعَمْ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضی تو ہاں میں راضی ہو گیا ہوں فَنْ سَرَفَا اس طرح پھر یعنی جبریل اللہ علیہ السلام جو ہیں وہ اجازت لے کر پھر واپس گئے تو یہ فرقان ہے یعنی جس میں بہت سی چیزوں کا اظہار ہوا صحابہ کی وفاؤں کا فرشتوں کی طرف سے جو خدمات ہیں ان چیزوں کا اور جو اس وقت ابھی کافر کیمپ میں تھے اور دیکھ رہے تھے ان کا یعنی کفر کیسے ٹوٹا اور وہ آئے تو یہ ایک ہما جہت فتوحات ہیں غزوہ بدر کی جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز اس وقت بیان کی اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے امت مسلمہ کے لحاظ سے یہ چیزیں ساری اکٹھی کر کے پھر آگے پہنچائیں تاکہ جب تک امت جو ہے وہ موجود رہے ان چیزوں سے وہ روشنی حاصل کریں اور ان کے ذریعے سے پھر آگے یہ دین اسلام کی داکھ ہمیشہ کے لیے بیٹھی رہے اب ہر بات کے اندر کچھ تو ایک اس کا پہلو ہوتا ہے کہ جو ہوا اس کو بیان کیا جائے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پر کچھ سوالات ذنوں میں آتے ہیں تو ان سوالات کے لحاظ سے پھر کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنی پڑتی ہے اب یہاں پر فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا سارے کافروں کے لیے اور یہاں ہزاروں آئے اور پھر فرشتہ تو اپنے پر سے تھوڑا سا کسی کو ٹچ کر دے مخالف کو یہی کافی تھا تو یہاں نیزے لے کے پھر رہتے اس مقام پر یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یعنی ایک طرف تو یہ ٹھیک ہے کہ عزاز بہت بڑا ہے فرشتے آئے ہوئے ہیں اور پھر فتح بھی ہوئی ہے اور دوسری طرف سے یہ آئے تھا کہ اتنی فتح تو ایک فرشتے کا یہ کام تھا ایک ہی آ جاتا اور یہ پھر ہزاروں آئے اور پھر یہ کہ ان کی نسلی ختم ہو جاتی قریش کی پھر بچ کے کیوں گئے کچھ یہ مختلف چیزیں جو ہیں ان کے لحاظ سے پھر محققین نے اس پر بحث کی باقی وہ جو یہ صورتحالے کے سارے ہی اگر یعنی یہ امکان تھا کہ صرف ایک فرشتہ ایک جنبش کرتا تو جتنے کافر آئے ہوئے تھے سارے بسم ہو جاتے ایک بھی نہ بچ کے جاتا لیکن اس میں یہ صورتحال تھی کہ پہلی امتوں سے اس امت کا ان امت سے مراد ہے امت دعوت جنہ اسلام قبول کرنے کی دعوت ہے اس میں بھی فرق تھا پہلے جو انبیاء علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے اور آگے سے مانی نہیں جاتی تھی تو کہیں بجلی پر جاتی تھی سب راک کہیں زمین درست جاتی تھی سب اندر زمین کے کہیں سب اندر کہیں سب اندر مسئلہ ختم اب وہ نہیں اللہ کا دستور یہ تھا کہ اب ہے آخری موقع اب ہے آخری نبی اگر سارے ہی بسم ہو جائیں تو پھر حدیثوں کے راوی کہاں سے آئیں یعنی مخالف اسی موقع پر اگر صحابہ تو سارے تین سو تیرہ ہیں مخالف اگر سارے ہی بسم ہو جائیں تو پھر اسلام کو تو خود ضرورت ہے کہ انہی میں سے مجاہد بھی بنانے ہیں جو مخالف آئے ہوئے ہیں انہی میں سے کتنے جنہوں نے پھر کمال بھی بیان کرنے ہیں جس طرح ابھی وہ مخالف جو ہے وہ بتا رہے ہیں اگر ان کو موقعی نہ ملے پھر کچھ سوچنے کا وہ بندر بن جائیں وہ خنزیر بن جائیں وہ دنس جائیں وہ جل کے راک ہو جائیں تو پھر مطلوب تو یہ ہے کہ تاجدار ختم نبو صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ سنبھالا جائے ہر بات کے راوی ہوں اور امت بڑی ہو اس میں ہزاروں لوگ ہوں تو اس لیے پھر موقع بھی دیا گیا سوچنے کا کہ یہی کل اسلام کا جھنڈا بھی دے کے نکلیں گے کل یہی مجاہد بن جائیں گے کل یہی پھر آگے حافظ بنیں گے قرآن کے یہی ہزاروں حدیثیں آگے پہنچائیں گے تو اس بنیاد پر بھی یعنی فرشتے لا کر بھی وہ حشر نہیں کیا گیا جو ایک بھی کر سکتا تھا کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ کے پیش نظر وہ حکمتیں بھی موجود ہیں اور دوسرا یعنی فرشتہ ایک ہی ایک پر اپنے کو جنبش دے تو پوری وادی الٹی کر دیتا ہے یعنی جو پہلی قوموں میں ہوا قوم لوت کے جو شہر تھے وہ جبریل کے پورے پر کا حملہ نہیں تھا پورا جو جبریل کا ایک ونگ ہے اس ونگ میں سے جو ایک ریشہ ہے آگے یعنی ایک مثلا پرندے کا پوری خبرات ہوتی ہے اس میں سے پھر آگے چھوٹے چھوٹے پار ہوتے ہیں جو مثلا ٹوٹتے ہیں تو جبریل کے پورے ونگ میں سے ایک چھوٹا سا ریشہ جو تھا اس نے لوت قوم کے سارے شہر الٹے کیے تھے اور یہاں وہ جبریل نیزے لے کے پھر رہے تھے ان کے تو پورے پر کا استعمال کا بھی موقع نہیں تھا پورے پر میں جس میں آگے چھوٹے چھوٹے پھر اسے ہوتے ہیں ادھر جو بلاد سمود ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہاں ایک معمولی جنبش تھی اور سارا مسئلہ جو ہے وہ کلیر ہو گیا یہاں پھر ہزاروں ہیں تین ہزار پانچ ہزار اس پر پھر محققی نے لکھا کہ کسرت جو تھی وہ تو یہ زہر کرنے کے لئے تھی کہ آخر محبوب نے مانگا ہے تو ایک کو بھیجنا ہے ہم ہزاروں بھیجیں گے کہ نبیوں پر جو آپ کی افضلیت ہے اس کا تقاضی تھا اس افضلیت کے پیش نظر یہ پھر رب نے ہزاروں بھیج دی یہ حالانکہ کام تو جبریل کی ایک جنبش کا بھی وہ بھی زیادہ تھی ان سے اور ہزاروں بھیج دی دوسرا کہ یہ جو اس طرح یعنی ساری بس یوں لٹ جائیں اور سارا کچھ ہو جائے یہ وہاں ہے کہ جہاں فرشتے اپنی ڈائریکٹ اپنی جنگ لڑنے آئے ہوئے ہوں یہاں اصل جو جنگ تھی وہ صحابہ کی تھی فرشتے بطور معامن آئے اس واسطے یہ کنٹرولڈ صورتحال تھی کہ جانا بھی ہے اور رہنا بھی صحابہ کے تابع ہے اور پیچھے پیچھے زمنی طور پر سانوی حیثیت میں اس بنیاد پر پھر یعنی وہ اتنی بڑی تعداد بھی تھی اور پھر اسلیہ بھی ساتھ تھا وہ تو سارا عزاز کے پیش نظر تھا لیکن چونکہ جنگ کرنے صحابہ نکلے تھے قیامت تک لکھی صحابہ کی جانی تھی اور جنگ انسان لڑ رہے تھے اپنے انسانی اسلیہ کے ساتھ اور اپنے انسانی سورسز کے تاتھ تو اس بنیاد پر چونکہ اصل جو محاذ تھا وہ انسانوں کا تھا اور انسانوں کی صلاحیتیں ظاہر ہو رہی تھی اور وہ پھر آل اس تھے کہ فرشتے بھی ان کے پیچھے آکے کھڑے ہو جائے ہر جماعت ایسی نہیں ہوتی کہ جن کی قیادت کے پیچھے فرشتے کھڑے ہوں ہر قوم ایسی نہیں ہوتی ہر امت ایسی نہیں ہوتی اس بنیاد پر شان صحابہ بھی ظاہر ہوئی فرشتے ان کے پیچھے ان کی قیادت میں آکے کھڑے ہوئے اور کہ یہ جنگ ان کی ہے اصل میں اور باقی جتنا یہ تعاون بطور عزاز یہ کرنا چاہیں چونکہ اللہ کی طرف سے وعدہ تھا وہ سارا معاملہ تھا اگر آمنہ سامنہ ڈائریکٹ فرشتوں کا اور جاتی ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن یہاں خیر امت کی قیادت کو ظہر کرنا مقصد تھا خیر امت کا جو وصف جہاد ہے اس کو ظہر کرنا مقصد تھا اور خیر امت کی یہ جو قابلیت ہے کہ ایسی بھی امت ہو سکتی ہے کہ جن کے سپاہی بننے کیلئے فرشتوں کو بھی شوق ہو اور وہ آکے کھڑے ہو جائیں تو اس بنیاد پر یعنی یہ ساری چیزیں تھیں پیش نظر جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور پھر اس امت کی افضلیت یہ چیزیں موجود تھیں اور پھر اس میں سانوی طور پر اور اس کی ایک جنبش ان سب کے لئے کافی ہے بلکہ پھر فرشتے کی بھی کیا ضرورت ہے اگر ویسے ہی ان کا کبارہ کرنا ہوتا تو قریش مکہ کو رب گھروں میں مار دیتا وہ چالی نہ سکتے وہ آئی نہ سکتے یا آ جاتے تو آگے اٹھی نہ سکتے لیکن یہ اللہ کی قدرتیں ہیں حکمتیں ہیں اس نے کئی چیزوں کو واضح کرنا تھا قیامت تک کے لئے تو اس طرح یعنی غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم کے یہ مختلف فضائل اور مراکب بھی سامنے آئے اور پھر زمنا اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جنگ سے پہلے اور دعا کے اندر پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہاتھ آگے بڑا بڑا کے رو کے مانگ رہے تھے یہاں تک چادر مبارک کندے سے نیچے ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس کر دیں آپ نے حق ادا کر دیا ہے اب یہ جو مقام ہے یہ بھی بڑا قابل غور ہے اور یہاں بھی کئی لوگ بھٹکے ہیں ماضی میں مثلا بظاہر کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو یقین ہو گیا ہے مدد کا اور سرکار کو بھی نہیں ہوا سرکار ابھی مانگ رہے ہیں مزید مانگ رہے ہیں مزید رو رہے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہتے محبوب بس کر دو دعا کافی ہو گئی ہے تو اس مقام پر امام ابو سلیمان خطابی نے یہ لکھا کہ یہ جائز نہیں کہ کوئی بندہ یہ وہم کرے کہ اس حالت میں عریش بدر بدر کے خیمے میں جب دعا مانگی جا رہی تھی یہ جائز نہیں کہ کوئی بندہ وہم کرے کہ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول پاک صلی اللہ کے مقابلے میں ماز اللہ اللہ تعالی پر زیادہ بھروسہ تھا یہ کوئی وام نہ کرے جو بظاہر لفظوں سے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں محبوب اب بڑی ہو گئی ہے اللہ مدد کر دے گا یقینا اب دعا آپ نہ آگے مانگیں تو کہا کوئی یہ وام نہ کرے یعنی یہ فرق اہل سنت کا اور اوروں کا یعنی ایسے مقامات جب رفظ کے سامنے آتے ہیں جن ہستیوں کو وہ زیادہ مانتے ہیں تو وہ نہیں دھیان کرتے کہ آگے نبوت ہے اور آگے الوحیت ہے اور وہ اپنی ان ہستیوں کے لحاظ سے تنقیز کر جاتے ہے نبوت کی بھی لیکن اہل سنت و جماعت ایسے مقامات پر بھی اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہیں اب یہ ہمارے ایمہ نے لکھا بل الحالو بل الحاملو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک شفقتہ علی اصحابہ و تقویت قلوبہم کہا یہاں بھی اگلا نمبر سرکار کہی ہے کیوں کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بڑا پیار ہے صحابہ سے بڑا پیار ہے دین سے بڑا پیار ہے حق سے مگر پھر بھی وہ تو نہیں جو سرکار کو ہے سرکار کا پھر بھی دعا مانگتے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو اس معاول سے شفقت تھی یا صحابہ سے شفقت تھی اس سے کہیں زیادہ سرکار کو شفقت تھی کہ حضرت صدیق اکبر تو سمجھ رہتے کافی ہو رہے کافی ہو گئی ہے مدد آ جائے گی مگر سرکار یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے یہ صحابہ ہیں اور یہ ساری میری پونجی ہے کیا مت تک آگے دین اس وجہ سے جانا ہے لہذا میں اپنے صحابہ کے لئے کچھ اور بند بست کروالوں میں کچھ اور مانگ لوں تو اس مقام کو یوں سمجھنا چاہیے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا سمندر بہر بے قرار ہے کہ سب کچھ ہو بھی چکا تھا اتمنان آ بھی چکا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو لیکن سرکار پھر بھی شفقت پر مائل تھے پھر بھی مزید لینا چاہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اور پھر اس میں یہ ہے کہ مقصد یہ تھا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ملا کر دعا کرنے کا سرکار کا کہ صحابہ کو تقویت مل جائے صحابہ مطمئن ہو جائے مزید اب یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بولنا سرکار کی دعا کی قبولیت تھی کہ جنہ مطمئن کرنا تھا مزید تقویت دینی تھی انہیں تو وہ خود مو سے بول رہے ہیں کہ محبوب کافی ہو گیا ہے یعنی سرکار یہ چاہتے تھے کہ میرے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے میری دعا کا پورا اثر ظاہر ہو جائے اور حضرت صدیق اکبر وہ اثر بول رہے تھے اسی دعا کا جو رسول اکرم صلی اللہ اللہ سلم مانگ رہے تھے لہذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ گئے تھے اور آپ کو کوئی زیادہ تفکل آگیا تھا یا بروسہ اس میں بھی سرکار ہی آگے تھے لیکن یہ سرکار کی دعا کا کمال تھا کہ جو آپ چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے تو میں دعا بند کروں تو وہ ہونا ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی بھی اتنے پکے مطمئن اور اتنا بروسہ کہ اپنی زبانوں سے کہنا شروع کر دیا کہ محبوب آپ نے حق ادا کر دیا ہے کمال کر دیا ہے اب اللہ کی مدد یقینا پہنچے گی اس طرح یہ بدر کا موقع تھا جس میں اس دن کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے روشنی کا احتمام کیا جا رہا تھا رب ذل جلال ان تمام اصحاب بدر کے درجات کو بلند کرے مزید بلند کرے اور خالق کائنات جلال جلال ہوں ہمیں ان کے فیوز و برکات سے زیادہ سے زیادہ حصہ اتا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين